السلام علیکم، میرا نام تیب ہے اور یہ ہے ویوو وائے 16 کی انبوکسنگ اور ہمارے فرسٹ انپریشنز دوستو ویو وائے 16 ریسنٹلی پاکستانی مارکٹ میں لانچ کیا گیا ہے اور کافی زیادہ خاموشی سے لانچ کیا گیا ہے جب میں نے اس فون کو مارکٹ میں دیکھا تو میں خود بھی شوق ہو گیا کہ بھائی یہ فون بھی مارکٹ میں ہے تو فوراں سے اٹھا کے لے آیا اور سوچا آپ لوگ کے لیے اس کے انبوکسنگ کروں سب سے پہلے اس کی پرائس کی بات کریں تو کمپنی نے اس کی ریٹیل پرائس پچاس ہزار پیا فکس کی ہے آف لائن مارکٹ میں یہ فون آپ کو دو سے تین ہزار کے آس پاس ڈسکاؤن میں دیکھنے کو مل جائے گا اب یہاں پہ اس کے کلرز کی بات کریں تو دو کلرز میں یہ فون آتا ہے گولڈن کلر اور بلیک کلر ہمارے پاس آج گولڈن کلر کی ڈیوائز ہے ساتھ ساتھ اس کے کچھ ہائلائٹنگ فیچرز کی بات کریں جو کہ لو لائٹنگ فیچرز ہیں بھائی چار جبی ریم کے ساتھ چونسٹ جبی بیٹن سٹوریج ہے ساتھ ساتھ میڈیا ڈیک کا ہیلیو پی تھلٹی فائیو چپسٹ لگایا گیا ہے بابائی آدم کے دور کا چپسٹ لگایا گیا ہے ایک آئی پی ایس ڈسپلی ہے پانچ ہزار ایمیچ کی بیٹری ہے تو آج کریں گے ہم اس کے انبوکسنگ ساتھ ساتھ کریں گے اس کا کوئک ریویو اور دیکھیں گے کہ ہمیں ویوو وائی سکٹین کو کنسیڈر کرنا چاہیے یا نہیں اس سے پہلے کہ اس کے انبوکسنگ کی طرف چلیں چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیں ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پیس کرنے تاکہ لیٹسٹ ویڈیوز کے نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکیں انسٹاگرام پہ جا کے ضرور فاللو کر لیں کیونکہ وہاں پہ آج کل بہت زیادہ لیٹسٹ ڈریلز اپلوڈ کر رہا ہوں تو آپ لوگ کو کافی زیادہ مزا آئے گا اب آپ لوگوں کو زیادہ بوڑ نہیں کرتا اور ہم چلتے ہیں ویوو وائی سکٹین کو انبوکس کرنے اوکے جی سب سے پہلے چلتے ہم اس کے باکس کی طرف جہاں پہ ویو وائی سکٹین کو منشن کیا گیا ہے ویوو کے ٹیپیکل جس طرح آگے دبے آتے ہیں چٹے رنگ کے بھائی ویسا ہی ڈبا ہے لیکن سائز میں مجھے تھوڑا چھوٹا لگ رہا ہے ڈیفنیٹلی یہ فون 20 سے 22000 کا آنے والا تھا آج سے چار پانچ مہینے پہلے پاکستانی مارکٹ میں لیکن ابھی پچاس ہزار کا لانچ گیا ڈبے کا سائز وہی رکھا گیا ہے ٹاپ سائٹ پہ چار جبی ریم کے ساتھ 64 جبی بیلٹن سٹوریج ہے اب بیک سائٹ پہ چلیں تو یہاں پہ اس کے کچھ لو لائٹنگ فیچرز لکھے گئے ہیں چار جبی ریم کے ساتھ 64 جبی بیلٹن سٹوریج ساتھ کچھ بتانے کو نہیں ہے تو بھائی یہاں پہ اور کچھ نہیں لکھا گیا آئی می نمبرز کو منشن کیا گیا ہے ساتھ ساتھ کلر کو منشن کیا گیا ہے نیچے سائٹ پہ پی ٹی اپرویل کا سٹکر ہے اس کا مطلب ہے فون پی ٹی اے سے آلریڈی اپرووڈ ہے تو جلدی سے کر لیتے ہیں اس کو ان باکس اور دیکھتے ہیں اس کی فرسٹ لک اور فرسٹ امپریشن کیسے ہیں تو سب سے پہلے اس کی لڈ کو اپن کر لیتے ہیں سب سے پہلے آپ کو آپ کا ویوو وائے سکسٹین دیکھنے کو ملے گا فلال رکھ لیتے ہیں اس کو سائٹ پہ ایک نظر باکس میں دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں اور کیا کچھ سٹیکرز یہاں پہ دیکھنے کو ملیں گے ساتھ ساتھ یہاں پہ آپ کو اس کی کچھ ورنٹی اور یوزر گائیڈ دیکھنے کو ملے گی جو کہ کچھ اس طرح کی نظر آئے گی آپ کو آگے چل کے آپ کو ایک کوئیک سٹارٹ گائیڈ دیکھنے کو ملے گی ساتھی ساتھ باکس میں سے آپ کو ایک یویس بی ای ٹائپ ٹی یویس بی سی ٹائپ چارجنگ کیبل دیکھنے کو ملے گی ایک سیم ایج ایکشن ٹول دیکھنے کو ملے گا اور ایک دس وارٹ کا پاور بریک دیکھنے کو ملے گا یاد رہے کہ یہ فون پچاس ہزار پیک ہے اور اس میں پاور بریک دس وارٹ کا ہے اس کے علاوہ اس کے باکس میں اور کچھ نہیں ہے تو اب چلتے ہم اپنے ویو وائے سکسٹین کی طرف اور اس کو اس کے کور سے نکال لیتے ہیں جی ہاں دوستو یہ ہے ہمارا ویو وائے سکسٹین and it looks too good دیکھنے میں کافی زیادہ خوبصورت اور پریمیم لگ رہا ہے لیکن بھائی شکل صورت پہ نہیں جانا سیرت پہ بھی جانا سیرت اس فون کی بڑی خراب ہونے والی ہے کمپلیٹ ویڈیو ضرور دیکھئے گا اب یہاں پہ بیک سائیڈ پہ آپ کو ڈوال کیمرہ سیٹ اپ دیکھنے کو ملتا ہے اب یہاں پہ آپ کو ایسا فیل ہو رہا ہے بھائی تین کیمرے نہیں بھائی یہاں پہ صرف آپ لوگ کو بے وکوف بنانے کے لیے اور ڈیزائن دینے کے لیے تیسرے کیمرے کی جگہ بنائی گئی ہے لیکن وہاں پہ کچھ بھی نہیں لگایا گیا ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ آپ کو LED فلیش رائٹ دیکھنے کو ملے گی اب فریم کی بات کریں تو فریم اس کا باکسی ٹائپ کا ہے اور دیکھنے میں خوبصورت لگ رہا ہے نو ڈاؤٹ ویو ہمیشہ ڈیزائن میں اچھا کام کرتی ہے اور اس تفہہ بھی اس فون میں اچھا کام کیا ہوا ہے رائٹ سائیڈ پہ آپ کو اس کا پاور بٹن دیکھنے کو ملے گا جس کے اندر یہ آپ کو فنگر پرنٹ سینسر دیکھنے کو ملے گا ساتھ ہی ساتھ والیوم راکرز دیکھنے کو ملیں گے ٹاپ سائیڈ پہ اس کا سم ٹری ہے لیفٹ سائیڈ بلکل پلین رکھی گئی ہے نیچے وال سائیڈ پہ اس کا آکس چیک مائک یو ایس وی سی ٹائپ چارجنگ پورٹ اور سپیکر گلز ہیں کھل کے دیکھ لیتے ہیں اس کا سم ٹری کو اور دیکھتے ہیں کس طرح کے سمز کو سپورٹ کرتا ہے یہ فون تو یہاں پہ آپ ایک وقت میں دو سمز کے ساتھ میموری کارٹ کو بھی یوز کر سکتے ہیں جو کہ کافی زیادہ زبردست بات ہے اب فون کے ویٹ کی بات کر لیں تو فون کا ویٹ بھی کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے مجھے اٹھانے میں تو کمفرٹیبل لگ رہا ہے لیکن ایکچولی چیک کر لیتے ہیں کہ ہمارے فون کا ویٹ کیا ہے تو یہاں پہ ہمارے ویو وائے سکسٹین کا ویٹ ہے ون ہنڈرینڈ ایٹی تھری گرامز اب پانچ ہزار امیچ کی بیٹری ہے تو ویٹ مجھے یہاں پہ جیسٹی فائر کرتا نظر آ رہا ہے اب کر لیتے ہیں فون کو آن اور اس کو سیٹ اپ کرنے کے بعد واپس سے ملتا ہوں آپ کے ساتھ جی ہاں دوستو ہمارا فون یہاں پہ ایکٹیویٹ ہو چکا ہے تو سب سے بہلے بات کر لیتے ہیں اس کے ڈسپلی کی 6.51 انچیز کا IPS LCD ڈسپلی لگایا گیا ہے جہاں پہ آپ کو سکرین ریزولیشن 720x1600 پکسل کی دیکھنے کو ملے گی اب یہاں پہ پی پی آئی دینسٹی کی بات کروں تو 270 دیکھنے کو ملے گی سکرین ٹو باڈی ریشو کی بات کر لیتے ہیں تو 82.5 پرسنٹ ہے یہاں پہ چن کافی زیادہ موٹی رکھی گئی اور بیزل میں مجھے کافی تھک لگ رہے ہیں اب یہاں پہ یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ فون پچاس ہزار پے کا لانچ کیا گیا پاکستانی مارکٹ میں اور اتنی بڑی چن اور اتنے بیزلز کے ساتھ تو بھائی سلیوٹ ہے کمپنی کو آگے جلد کے اس کے پلیٹفارم کی بات کر لیتے ہیں ویو وائے 16 میں آٹ آف باکس آپ کو انڈرویڈ 12 کی سپورٹ دیکھنے کو ملے گی جو کہ ویو کے اپنے فن ٹچ او ایس کے ساتھ آتا ہے کچھ انٹرنال سپیکس کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو چار جی بی ریم کے ساتھ چانسٹ جی بی بیٹنس ٹوئیز دیکھنے کو ملے گی ساتھی ساتھ یہاں پہ آپ کو 2.3 گیگا ہیٹس کا آکٹاکور پروسیسر دیکھنے کو ملے گا اب چپ سٹ کی بات کر لی جائے تو یہاں پہ میڈیا ڈیک کا ہیلیو پی 35 چپ سٹ لگایا گیا جو کہ 12 نینومیٹر کے ارکیٹیکچر پر بیزد ہے اب اس چپ سٹ کو اب میرا چینل اٹھا کے دکھ لیں اس چپ سٹ کو آج سے دو سال پہلے بھی میں کہتا تھا کہ بھائی یہ دو سال پرانا چپ سٹ اس کا دور ختم ہو چکا لیکن آج کمپنی نے ہمیں وہی چپ سٹ تھوپ دیا پچاس ہزار پے میں اب میں جانتا ہوں کہ پاکستان کی اس وقت ایکنومک سیچویشن اچھی نہیں ہے ڈالر کے کرائسز ہیں ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے ٹھیک ہے آپ مہنگا کریں بٹ اس کی کوالٹی بھی گرا دیں آپ اس میں گندی تھکیوی چیزیں لگا دیں آپ پاکستانی عوام کو لوٹنا چاہ رہے ہیں مہنگا بھی دے رہے ہیں اور گندہ بھی دے رہے ہیں تو یہ زیادتی ہے ٹھیک ہے آپ مہنگا کریں لیکن سپیکس کو تو لو مت کریں اور اگر آپ سپیکس کو لو کر رہے ہیں تو بھائی فون کی پرائس کو مہنگا نہ کریں دونوں چیزیں اپس میں میچ ہونی چاہیے آپ نے دونوں چیزیں اپنی ہی فیور میں کر لی ہے کمپنی نے فیس انلاک اور فنگر پرینٹ کی بات کر لی جائے تو بھائی فیس انلاک سامنے ہی ہے اور فنگر پرینٹ اس کا سائیڈ ماؤنٹڈ ہے چیک آٹ کر لیتے ہیں کیسی سپیڈ نکل کے سامنے آتی ہے تو یہاں پہ فنگر پرینٹ کی سپیڈ ٹھیک ہے بلکل فنگر پرینٹ آپ کا فوراں سے رسپونڈ کر رہا ہے کبھی کہ بھی تھوڑا سا بھچ جاتا ہے لیکن بھائی فون کا پروسیسر میں بھی تو اتنی ہمت ہی ہے تھوڑا تھوڑا تو بھچے گا ٹھیک ہے فنگر پرینٹ کی سپیڈ مجھے ٹھیک ٹھاک لگ رہی ہے اب فیس انلاک کو چیک آٹ کر لیتے ہیں اور یہاں پہ فیس انلاک کافی پرفیکٹلی ورک کر رہا ہے مجھے کسی قسم کا ڈیلے دیکھنے کو نہیں مل رہا اور فوراں سے فیس کو ڈیٹیکٹ کر کے فون کو انلاک کر رہا ہے اب آگے چل کے ہم اس کے مین فیچر اس کے کیمرہ کی بات کر لیتے ہیں کیونکہ بھائی پچاس ہزار پے کا فون ہے تو کیمرہ تو یہاں پہ کافی زیادہ کمال ملنے والا ہے پیک سائٹ پہ آپ کو ڈول کیمرہ سیٹ اپ دیکھنے کو ملتا ہے جہاں پہ مین سینسر تیرہ میگا پکسل کا ہے ساتھی ساتھ دو میگا پکسل کا میکرو شورٹس کے لیے بھی لینڈز ہے بھائی کمال ہو گیا پچاس ہزار پے میں ایسے کیمرہ کہاں ملتے ہیں دنیا میں فرنٹ سائٹ کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو پانچ میگا پکسل کا سیلفی شوٹر دیکھنے کو ملے گا پچاس ہزار پے بھائی ہماری تو قسمت کھل گئی اتنے کمال کیمرہ کیمرہ کیا بات ہے یہ وہ کمال کر گئے ہو پچاس ہزار پے میں پانچ میگا پکسل بھائی3 میگا پکسل اور دو میگا پکسل واہ کیا بات ہے کھل کے دیکھتے ہیں کیمرہ کا دیکھتے ہیں بھائی کیسے ریزارٹ نکل کے سامنے آتا ہے اب یہاں پہ آپ کو کافی سارے موڈس دیکھنے کو ملیں گے پینو موڈ دیکھنے کو ملے گا پوٹریٹ موڈ دیکھنے کو ملے گا فوٹوز موڈ دیکھنے کو ملے گا ویڈیو موڈ دیکھنے کو ملے گا ویڈیوز میں آپ میکسیموم 1080p پہ ویڈیوز کو شوٹ کر سکتے ہیں ایک اور مزے کے چیز یہ ہے کہ سکرین 720p کیا اور شوٹنگ 1080p پہ ہے تو حضم نہیں ہو رہا خیر کوئی بات نہیں چی یہاں پہ آرہا ہے فون میں کہ 1080p پہ شوٹ ہو سکتا ہے مور میں جائیں تو یہاں پہ لائف فوٹوز ہیں، ٹائم لیپس ہیں، پرو موڈ ہیں اور ڈاکومنٹس موڈ ہیں مزے کے چیز یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو سلو مو بھی دیکھنے کو نہیں ملے گا پچاس ہزار پے کی پرائس رینج میں بھائی سلو مو بری بات ہوتی ہے نہیں ملنا چاہیے کھینچ کے دیکھتے ہیں ایک اپنی فوٹو اس کے فرنٹ کیمرہ سے اور دیکھتے ہیں کیسا ریزلٹ نکل کے سامنے آتا ہے تو یہاں پہ ایک ہم نے اپنی لیے ہے سیلفی اور یہ دیکھیں جی نوائس دیکھیں آپ پچر میں یہاں پہ سارے کالے کالے دھبے آگئے اور سکن ٹیکچر دیکھیں یہ دیکھیں کہ یہاں پہ آپ کو سارے پکسلز پھارڑ ہے کچھ ایریا بلری آ رہا ہے اور کیمرے کا ریزلٹ بھائی بلکل اچھا نہیں ہے پانچ میگا پکسل کا کیمرہ تو بھائی یہ ہی ہوگا دوستو یہاں پہ اگر میں اپنی بات کروں تو بھائی ویو وائے 16 کا ڈیزائن کافی زیادہ اچھا ہے لیکن یہ فون بالکل بھی ویلیو فور مانی نہیں ہے اس کی مین ریزن ہے آج سے تقریباً 6 سے 8 مہینے پہلے شاومی کی طرف سے ریڈمی ٹین سی لانچ ہوا تھا اس وقت میں نے اس فون پہ ویڈیو بنائی تھی اور میں نے اس کو بہت زیادہ کریٹی سائز کیا تھا کہ یہ فون بہت گندہ ہے اور بلکل ویلیو فور مانی نہیں ہے لیکن آج مجھے وہ فون ویلیو فور مانی لگنے لگ گیا ہے اس وقت وہ فون لانچ کیا گیا تھا تیس ہزار پیکا آج وہ فون چیلیس ہزار پیکا ہے وہاں پہ آپ کو چارجی بھی ریم کے ساتھ ایک سوٹھائیسی بھی بلٹن سٹوئیز دیکھنے کو ملتی ہے کالکوم سناپ دیکن سکس ایٹی کا چپ سٹ دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ چھے نینو میٹر کے آرکیٹیکچر پہ بیسٹ ہے آج بھی وہ فون چالیس ہزار پیک ہے لیکن ویوو ہمیں کیا دے رہا ہے چار چونسٹھ فون پی تھلٹی فائیو کے ساتھ جو کہ گھٹیا ترین چپ سٹ ہے پچاس ہزار پے میں میں مانتا ہوں کہ پاکستان کے ایکنومک سیچویشن اس وقت اچھی نہیں ہے اس وقت ہمارے ہاں ڈالر کی پرائیس بہت زیادہ انکریز ہو گئی ہے لیکن یہ کمپنیز اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ ایکسٹرا بھی لوٹنا شروع کر دیا ہوا ہے کہ آپ کو ڈیزائن اچھا دکھا کے آپ کو ڈبل سے بھی پیسے زیادہ چارج کر کے اور آپ کو ایک گندی سپیکس دے رہی ہیں میں مانتا کہ اگر ویوو اپنی سپیکس کچھ اچھی کرتا اور پرائیس کو بھی ڈبل کرتا ہے تو ٹھیک ہے جیسٹیفائی کرتا ہے حالات کو دیکھتے ہوئے لیکن پرائیس بھی زیادہ کر دی گئی ہے اور سپیکس کو بھی گندہ کر دیا گیا تو دیفرنیٹلی یہ چیزیں جیسٹیفائی نہیں کرتی ہیں ان سب چیزوں کو ہم پاکستانیوں نے ہی روکنا ہے اور اس کے لیے ہمیں اپنا اتجاج ریکارڈ کروانا ہے ایسے ڈیوائسز مت کھریدیں بھائی مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو ویوو نے پیسے نہیں دیا آپ کو شاومی نے پیسے نہیں دیا میرا اپنا موبائل فانس کا کام ہے اگر آپ لوگ مجھے جانتے ہیں اور اگر یہ فان بکتا ہے تو بھائی میرے پاس سے بکتا ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے مجھے پیسے بچتے ہیں لیکن میں آپ لوگ کا نقصان نہیں ہونے دینا چاہتا یہ فان بکیں گے مجھے پیسے بچیں گے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ فان اچھا ہے یا نہیں اچھا لوگ آتے ہیں لے جاتے ہیں ہمیں جو بچنا ہوتا ہے ہمیں بچ جاتا ہے لیکن اگر آپ لوگ یہ فان لے لیتے ہیں تو اس میں نقصان آپ لوگ کا یا میرا تو کوئی نقصان نہیں ہے میں آپ لوگ کو اپنی honest opinion دینے کی کوشش کرتا ہوں اگر آپ لوگ کو اچھی لگتی ہے most welcome نہیں اچھی لگتی ہے تو بھائی اوکے بھائی بھائی finish امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو اس کو please like کر دیجئے گا اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا take care اللہ حافظ